سب سے پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم سری لنکا ٹیم کے کامیاب دورے کے باوجود بنگلہ دیش کرکٹ بوٹ نے ابھی تک باقاعدہ اعلان نہیں کیا سری لنکا کے خلاف پاکستان کرکٹ ٹیم کی شاندار کامیابی کے بعد پاکستانی ٹیم اور پاکستانی قومب کے لیے ایک اور کامیابی مل گئی ہے ویڈیو بھی مزید آگے بڑھیں گے مگر تفصیلات کی طرح بڑھنے سے پھیلے حسبے روایت تمام دوستوں سے بس ایک ہی درخواست کی ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بین نوٹفکیشن پر کلک کریں تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کی نوٹفکیشن فوراں آپ کو ملتی رہے بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے دورے پاکستان کو شدید خطرات لائک ہے ایسے میں آئی سی سی کی منظور شدہ سیکیورٹی کپنی کے کنسلٹنٹ ریگ ڈکسن نے ملتان اور پنڈی گراؤن کی سیکیورٹی کو بھی کلیر کر کے اپنی ریپورٹ انٹرنیشن کرکٹ کونسل آئی سی سی فیقہ ٹیسٹ کلنے والے ملکوں اور کلالیوں کے ایجنڈ کو بھی بیج دی ہے ان کی حوصلہ افضار ریپورٹ پاکستان کرکٹ کے لیے بڑی خبر ہے اور دونوں شیئر اب پاکستان سپر لیگ کے اگلے ایڈیشن کے میچو کی مذبانی کے لیے تیار ہے کراچی اور لاہور میں پہلے ہی پیسل کے میچو کا انعقاد ہو چکا ہے پی سی بی کی ڈائریکٹر سیکیورٹی کرنل ریٹائرڈ آسف نے ملتان اور پنڈی کے گراؤن کی سیکیورٹی کے بارے میں ریگ ڈکسن کو سیکیورٹی پلین بھیجا تھا جس کے بعد ریپ نے دونوں سنیڈرز کا دورہ کیا اور ان کی سیکیورٹی کو کلیر کر دیا ذرائع کے مطابق فروری میں پاکستان کے چاروں شیئر پاکستان سپر لیگ کے پانچویں ایڈیشن کی مذبانی کے لیے تیار ہے یاد رہے کہ پاکستان سپر لیگ پیسل کا پانچویں ایڈیشن بیس فروری سے بائیس مارچ تک پاکستان کے چار شیئروں میں کیلہ جائے گا جس کے لیے پاکستان کے ٹڈ بورٹ پی سی بی کی تیاریاں زور اشور سے جاری ہے تو دوست یہ تھی پاکستان سپر لیگ اور پاکستان میں انٹرنیشنل سیریس کے حوالے سے پاکستانیوں کے لیے شاندار خبر امید کرتا آپ کو پسند آئی ہوگی اس اپ ڈیٹ کا مطالق اپنی ارائی کا اظہار کمٹ سپوکس میں ضرور دے